بھلایا پیار سے تم نے تو سر کے بل چلا آیا سوہانی جھیل کی ہر چھوڑ کر خلچن چلا آیا بتا دو صرف اتنا کس جگہ پانی برسنا ہے میں اپنے وانٹ پر لے کر یہاں بادر چلا آیا میں اپنے وانٹ پر لے کر یہاں بادر چلا آیا مجھے پتا ہے کہ اگر میں پانی بہت کم برستا ہے لیکن یہ بھی پتا پڑا ہے کہ دو دن پہلے یہاں پر اولے پڑے ہیں لیکن اولوں سے پیاس نہیں بچتی میں چار پنگتیاں آپ کے چڑنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں ان چار پنگتیوں نے بڑے بڑے کوئیوں کی اس سمیں نیند حرام کر رکھی ہے اس لیے کر رکھی ہے کہ وہ میری پنگتیاں پڑھ کر تالیاں دھا نوٹتے رہے لیکن میرا نام لینے میں کنجوسی کر گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پھا گھتا چور کا ایک وہ لگ گیا دھپا میں ایشور سے پاتنے کرتا ہوں کہ ان کی رکشہ کریں میں چار پنگتیاں پڑھ رہا ہوں اپنے موں سے ان پنگتیوں کو کہ آئے ہیں تو کٹیں گے یہ رات تمہاری بستی میں کہ آئے ہیں تو کٹیں گے یہ رات تمہاری بستی میں اور چاہو گے تو کر لیں گے دو بات تمہاری بستی میں اور من کے سونے آنگن میں یدی آج گھٹا بن چھاؤ گے کر دیں گے ہم گیتوں کی برسات تمہاری بستی میں کر دیں گے ہم گیتوں کی برسات تمہاری بستی میں تو میں اسی لیے ابھی آپ نے بارش کی بھی بات کی تھی بہت بڑیا ہے جو شیر آپ نے پڑھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ الور کبھی پیاسا نہیں رہے ہم بھلے ہی جھیلوں کی نگری میں رہیں لیکن الور کے اونٹ تربتر رہیں یہاں پر ایک ورگ بیٹھا ہے مجلاؤں کا چھوٹا یہ بات تو پرباد جی یقینی طور پر ہے الور بھلے پیاسا رہے لیکن الور میں آنے والے مہمان پیاسے نہیں رہے گی یہ بڑی یقین کی ذا کی بات کی جانتی میں شدت سے سکار کرتا ہوں اور میں آپ کو بھری گرمی میں بارش کیوں لے جانا چاہتا ہوں بارش کیوں پر بہت بڑیا پنتی پڑھئے بھی ان کو بہت اچھی لگے گی آپ کو تو لگے گی رشن پڑھ رہا ہوں دیکھیں میں چونکہ گیتکار ہوں تو گزل بھی اگر لکھتا ہوں تو اس میں گیت کی آتما نباز کرتی ہے آپ جیسے اردو شبطوں کا کٹھن پریوگ نہیں کر پاتا لیکن اس میں ہندی کیسے آتی ہے آپ یہ دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ کا میں اس لئے سرکشت میں حسوس کر رہا ہوں کہ ابھی ایک بھی مالا آپ نے نہیں ڈالی ہے اور میرا پریوار خوش ہے یہ پڑھئے چلی سنے کی ندیا نالے پور کی ندیا نالے پور جھما جھم بارش میں ساجن تُو کیوں دور جھما جھم بارش میں ندیا نالے پور جھما جھم بارش میں ساجن تُو کیوں دور جھما جھم بارش میں پانگتیاں دیکھیں وہ تجھے نوکری مجھے پریم کی چنتا ہے وہ تجھے نوکری کہاں چھپ بیٹھے گی اور چوڑی ہے موزور کہاں چھپ بیٹھے گی باتونی سندور جھما جھم بارش میں اور یہ پانگتیاں دیکھیں ساسے ہیں سنتور جھما جھم بارش میں اور وہ آج کسی کا منوینہ تنبا سوریا ساسے ہیں سنتور جھما جھم بارش میں اور یہ بھی دیکھیں اور آنکھوں کی یہ جھلی منترن دیتی ہے آنکھوں کی یہ جھلی منترن دیتی ہے آنا آپ حضور جھما جھم بارش میں اور یہ پانگتیاں خاص تھے اسے اور موسم پانی دار ہوایں بر فیلی اور موسم پانی دار ہوایں بر فیلی دے ہم اگر تنتور جھما جھم بارش میں دے ہم اگر تندور جھما جھم بارش میں یہاں پر کوئی وکیل بیٹھا ہو اور آخری کنگتیاں ہیں کہ پیار پیار تیرا بھو پار میں گم سم گم سم ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوش آواز گم سم گم سم ہے تو بیٹھا میں سور جھما جھم بارش میں وہ ندیانہ لے پھول چلیے چھما جاتا ہوں یہ تھوڑا سا وہ کر رہا تھا ایک گزل پڑھنے کے بریاس جی جی پڑھئے چونکہ ایک سے ایک بڑی اشائر آپ نے آج بلائے ہیں دیکھیں جی نہیں یہاں تو میں نے کبھی نہیں پڑھی جی پڑھی چلی پڑھتا ہوں جاہیں گی رہا ارے مجھے آپ نے ایک شیر پڑا مجھے یاد آیا ہمارے ہم کیب بھو پالی کا ایک شیر ہے کہ جی میں آتا بھوک دوں سارا شہر اور شہر میں ان کا بھی گھر ہے کیا کروں وہی دل والی بات تھی جب دل لڑانے کی بات کر رہے تھے تو چلی آپ کا کہنا میں گیت پڑھتا ہوں یہ گیت جو ہے ہمارے یہاں پر یہ پریٹن ویبھاگ ہے یہ اس کا اپیوگ یہ کرتا ہے دراصل کیا ہوتا ہے اب یہ ایک بات اور کہ دوں آپ سے کہ دیکھئے ہمارے دیش میں سے کوئی بھی شاشن میں آ جائے ہمارے یہاں سے نہ کبھی گریبی ختم ہوگی میں بھوکتہ نہیں ہوں لیکن میں دل کی بات بتا رہا ہوں نہ کبھی یہاں سے گریبی ختم ہوگی نہ یہاں سے کبھی مہنگائی ختم ہوگی نہ بیروزگاری ختم ہوگی وہ نہ یہ بھیچار اگرہ ہوتے ہیں کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں ہمارے دیش پاسیوں کو یہ سوچ جانا چاہیے کہ جتنا بھی ہم پریم میں ڈوبیں گے اتنا ہی ہمارا بھلا ہوگا دیش پندرہ دن تک یہ روٹی نہیں ملے گی تو بھوکا نہیں مرے گا لیکن پریم یدی ایک دن نہیں ملے گا تو ہم لوگ ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے اور آج کے اس مشاعرے کا یہی ادیش ہے آئیے میں اس لئے میں شنلال کے گیت اس لئے پڑھتا ہوں کہ اس میں پریم چھپا ہے اس میں سندر چھپا ہے اس میں نفرت نہیں ہے اس میں وے منسج نہیں ہے آئیے شنلال کے گیت پڑھتا ہوں اس میں پریٹن اس تھلوں کے نام ہیں اور صرف وہ اگر ہم گھر میں ہم کس طرح وہ پورے پریٹن اس طرح پر گھوم سکتے ہیں یہ سندرکہ بڑھنا نہیں ہے ہمیں کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے گیت پڑھ رہا ہوں کہ پا کر تم کو خوبے ہوس لے کہ پا کر تم کو خوبے ہوس لے اپنے آج بلند او پیار تمہارا گیت کا جیسے ایک رسیلا چھن کہ پا کر تم کو خوبے ہوس لے اپنے آج بلند او پیار تمہارا گیت کا جیسے ایک رسیلا چھن چھن دیکھیں کہ بول تمہارے میٹھے جیسے گنے کا ایک کھیت کہ بول تمہارے میٹھے جیسے گنے کا ایک کھیت او دات دودھیا ساگر تٹ پر جو چمکی لی رہے اور دیکھ تمہارا روپ چاند نے کر لی آنکھیں بند او پیار تمہارا گیت کا جیسے ایک رسیلا چھن اور یہ پانکیاں دیکھیں او پیار تمہارا گیت کا جیسے ایک رسیلا چھن اور ایک رسیلا چھن اور یہ بھی دیکھیں کہ دیکھ تمہاری اجلی جیسے صبح صبح کی دھو کہ دیکھ تمہاری اجلی جیسے صبح صبح کی دھو اور وقت چھپے جیسے ڈیرہ ڈالے سانچی کے ہس تو اور کون جیسے سامی پہ تمہارا آئے نہیں پسند او پیار تمہارا گیت کا جیسے ایک رسیلا چھن اور یہ بھی دیکھیں کہ گنگا تٹ کی یاد دلاتے یہ ادھروں کے پاٹ کہ گنگا تٹ کی یاد دلاتے یہ ادھروں کے پاٹ اور کالاتن نرمدہ کنارے جو سٹھانی گھاٹ اور ہم تو ان کے جنم جنم سے رہ ضرورت مند پیار تمہارا گیت کا جیسے ایک رسیلا چھن کہ پا کر تم کو ہوئے ہو سلے اپنے آج بلند پیار تمہارا گیت کا جیسے ایک رسیلا چھن بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت آبار مہت بہت بہت آبار موسیقی